اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سکندر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل اردو کارنر ناظرین اس ویڈیو میں جو دعائی پیش کی گئی ہیں وہ عزت خاجہ شمس الدین عظیمی کی تجویز کردہ ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ ہر وقت حصے میں رہتے ہیں بیوی بچوں کو مہمانوں کے سامنے بھی ڈان دیتے ہیں اپنے گھر میں حصہ دکھانا کئی مرد اپنی شان سمجھتے ہیں ایسے مرد اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ جب وہ گھر میں داخل ہوں تو ان کے روپ کی ویا سے گھر والی سہم جائے اور گھر میں خاموشی چھا جاتی ہے شور مچاتے بچے چپ ہو کر اپنے کمروں میں دوڑ جاتے ہیں اسلامی تعلیمات شوہر یا والد کو اپنی بیوی اور بچوں کا اترام کرنے اور ان کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آنے کا درس دیتی ہیں اپنے گھر والوں پر یا اپنے ماں تحتوں پر بات بات پر غصہ دکھانا اور ان کی عزت کا خیال نہ کرنا کوئی شان والی بات نہیں ہے بلکہ یہ نفس کی کمزوری کی علامت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ طاقتور وہ نہیں جو اپنے مدد مقابل پر قابو پالے بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل خانہ کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنے کا حکم دیا ہے رات سونے سے پہلے 101 مرتبہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 وَلْقَازِمِينَ الْغَيْسِ سَيُحِبُّ الْمُوْسِنِينَ تَكْ یارہ یارہ مرتبہ اول و آخر ترود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے شوہر کا تصور کر کے دم کر دیں اور دعا کریں کہ ان کے مزاج میں نرمی اور اعتدال آئے انہیں غصے پر قابو پانے کی توفیق اتا ہو اور وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ شفقت اور احترام سے پیش آئیں صبح 41 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اسما یارعوف یارحیم یا ودود یا کریم اول و آخر یارہ یارہ مرتبہ ترود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر دیں اور اپنے شوہر کو پلا دیں اور ان کے لئے دعا کریں یہ عمل کم از کم چالیس روز تک جاری رکھیں موسیقی